السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹپ اور ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹپ یہ ہے کہ دودھ اکثر خراب ہو جاتا ہے جیسا کہ بدلتے موقسم میں دودھ آتا ہے اور اُبالنے پر خراب ہو جاتا ہے پھٹکیاں آ جاتی ہیں تو اس میں اس کو پھینکنے کی بجائے آپ اس سے مزددار سوہن حلوہ بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں بنایا ہے اور شاندار بنا ہے کہ آپ کے گھر والے بازار کا سوہن حلوہ کو بھول جائیں گے ملتانی سوہن حلوہ کو بھول جائیں گے جب آپ کے ہاتھ کا یہ سوہن حلوہ کھائیں گے یقین کریں کہ آپ کو ماسٹر شیف کا خطاب مل جائے گا اس ریسپی کے بعد آپ نے دودھ ضائع ہونے سے بچا لیا اور دوسرا اس کو اتنے مزددار طریقے سے استعمال کیا تو ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا نہائیت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں اس کو بنانا اس سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اپنے پیاروں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تو جیسا کہ دودھ آپ نے دیکھا ہم نے اوبالا تو اس میں پھٹکیاں آ چکی تھی تو ہم نے اس کو مزید پھار دینا ہے اس میں لیمون دو تین نچوڑ کے ان کا رسٹ ڈال دیا میں نے اور ہلکے ہاتھ سے سپی والا جو لکڑی والا چمچہ سیدھا وہ اس پہ چلانا ہے ہم نے ملکل ہلکے ہاتھ سے چلانا تاکہ اس کا یہ دانہ جو ہے نا یہ دیکھیں اب اس کا دانے میں جان نہیں ہے یہ دانہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر ہم زیادہ زور سے ہلائیں گے تو یہ دانہ ٹوٹ جائے گا تو چلیں میرے یہ دیکھیں سارا ییلو پانی لیدہ ہو چکا ہے اور جو اس کا پانیر ہے دودھ کا وہ دیکھیں لیدہ ہو چکا ہے اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے فریج میں کئی دن کا پرانا دودھ پڑا ہو اور وہ خراب ہو جائے تو اس کا حلوہ بنانا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا فریش دودھ آیا وہ اکثر اوقات کوئی چھیٹ پڑ جاتی ہے اس میں تو وہ پھٹکیاں آ جاتی ہیں یا بولی والا دودھ ہوتا ہے تو آپ نے اس کا یہ بنانا ہے پلیز خراب دودھ کا مت بنائیے گا تو چلے میں نے اس میں لیمون نچوڑ دیا تھا جس کی ویسے یہ پھٹکیاں لیدہ ہو چکی ہیں اب میں اس کا پانی خوش کروں گی کافی دیر لگے کہ پانی خوش کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں پانی تیز آنچ پر آپ خوش کریں لیکن ہلاتے بھی جائیں ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ نیچے لگ جائے اور بعد میں آپ کا وہ حلمے میں جلے کی سمیل آئے تو دیکھیں میرا کافی زیادہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے ٹھیک ہے دو چمچ میرے پاس جو ہے نا وہ ہے میدے کے دو چمچ چاٹے کے اور دو چمچ ہی بیک کوکو پارڈر کے ٹھیک ہے میں نے اب ان کو دودھ میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دودھ میں آپ کو بتانا بھول گی میرا چار کلو دودھ تھا جو آتے ہی وہ خراب ہو گیا تھا اس کو پھینکنے کے بجائے میں نے یہ زبردستہ سوہن حلوہ بنایا ہے اور جو گھر والوں کو اتنا زیادہ پسند آئے کہ پھر فرمائش آ رہی ہی ہے کہ بنائیں تو چلے میں اس کو اچھی طرح سے گھول کو مکس کر لیتی ہوں اس میں تینوں چیزیں دو دو چمچ ہیں دودھ کے حساب سے چار کلو دودھ کے حساب سے اگر دودھ کم ہو تو پھر یہ بھی کم کر لیں ایک چمچ یہ اپنے گھول جو ہے وہ سارا اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیا تھا مکس کر لیا تھا تو یہ کوکو پارڈر ہم نے اس لئے ڈالا ہے تاکہ جو سوہن حلوے کا بلیک کلر ہے جو جس طرح کا نیچرل کلر جو بلیک کلر کا ہوتا ہے یا تو آپ کلر ڈال سکتے ہیں یا پھر یہ کوکو پارڈر ڈال سکتے ہیں براؤن کلر مشکل ہے اس لئے کوکو پارڈر ڈالا اس کا ٹیسٹ ذرا چوکلیٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو بھونا ہے اور ایک پیالی میں نے چینی اپنے حساب سے ڈالنے آپ چک سکتے ہیں چینی تو جب تھوڑا سا پانی اس میں ہو اس ٹائم چینی ڈالنے آپ نے پہلے نہیں ڈالنی اب میں نے اس میں چینی ڈال کے اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کو بھوننا ہے جب تک جو میرا یہ پورا مکسٹر یک جان ہو کر کنارے نہ چھوڑ دے ٹھیک ہے جب میٹھی چیز کوئی بنائے تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک وہ تیار نہیں ہوتی جب تک وہ پتیلے کے کنارے چھوڑ دیتی ہے میٹھی چیز ہمیشہ کنارہ چھوڑے گی تو وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے اس کو مسلسل چمچ چلاتے جانا ہے اگر آپ چھوڑیں گے تو نیچے لگ جائے گا اور پھر سمیل آئے گی ظاہر سی بات ہے تو سارا بیکار آپ کی محنت جائے گی تو دیکھئے یہ میرا دانہ کتنا زبردست ہے یہ اب یہ دیکھیں نیچے گر رہا ہے چمچ سے اس کا مطلب یہ نہیں تیار جب اس نے گرنا مطلب چمچ پہ رک جائے گا گرنا نہیں گرے گا تو یہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہوگا تو ابھی ہم جو جو اس میں ڈالیں گے چیزیں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا اسٹیج پر نہ سرکر ڈالا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے تو اس کو اچھی طرح ہاں سے ہم مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے بھی جائیں گے تو پھر تھوڑا سا جب ہمارا چینی اچھی طرح مکس ہو جاتی ہے پھر ہم دیسی گھی گھر کا بنامت دیسی گھی میں اس میں ڈالوں گی تو ایک ایک چمچ کر کے میں دیسی گھی اس میں ڈالتی جاؤں گے اس کو بھونتی جاؤں گے جب تک یہ کنارہ نہیں چھوڑ دیتا اور یک جانٹ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چینی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اب میں نے دیسی گھی ایک ایک چمچ کر کے ڈالنا شروع کرنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا آپ چاہیں تو ڈالٹا ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی گھی یہ ظاہری بات ہے دیسی گھی کا سوہن حلوہ تو وہ خوشبو ہی اور ہوتی ہے تو میں اس میں ڈالتی جاؤں گی چمچ چمچ دیسی گھی اور اس کو بھونتی جاؤں گے تو ویڈیو کافی زیادہ میں نے جو ہے کاٹی ہے بیچ میں سے کافی لمبی تھی میری تقریباً تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی تھی تو میں نے تقریباً بہت کم کی ہے تو آپ دیکھتے جائیں اس کو میں بنا رہی ہوں اسی طرح ہی زور سے نہیں چلانا تھا کہ اس کا دانہ نہ ٹوٹے اس کا دانہ جو ہے وہی اس کی جانہ ظاہری دانے دار ہوگا تو پتہ چلے گا سوہن حلوہ ہے تو دیکھئے میں ساتھ ساتھ دیسی گھی ڈالی جارہی تو قریباً تقریباً میرے خیال سے بارہ سے دس بارہ چمچ تقریباً ٹیبل سپون دیسی گھی میں نے ڈالا ہے تو میں ڈال ڈال کر اس کو ساتھ ساتھ بھونتی جاؤں گی تو آپ دیکھتے جائیے زبردست آپ کا یہ دیکھیں ابھی بھی یہ چمچ سے گر رہا ہے جب یہ چمچ سے گرنا ختم ہو جائے گا تو مطلب حلوہ تیار ہے ریسٹی پی کے پوری طرح فولو کریں بہت زیادہ آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہم بنا سکتے اور آپ کا دودھ بھی جو اتنا زائع ہوئے وہ بھی بچ جائے گا چلے میں اس کو دیکھیں اب میرا یہ گھی بھی چھوڑ دیا ہے اس نے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست مطلب کہ گھی جو ہے وہ چمک رہا ہے چمک آ رہی ہے بیچ میں لیکن ابھی بھی یہ چمچ سے گر رہا ہے کم گر رہا ہے لیکن گر رہا ہے تو میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں تو اس سٹیج پر میں تھوڑا سے اس میں جو ہے نا لچی آٹھ سے دس لچیوں کے جو بیج ہیں وہ نکال کے چھوٹی لچی کے وہ خوشبو کے لئے بہت زبردست وہ پیس لیے میں نے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور میرے پاس یہ بادام اور اخروٹ ایک پیالی ہے اس کو موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا ہے آدھا بیچ میں ڈال دوں گی آدھا اوپر اب پھر سے میں اس کو بھون رہی ہوں وہ بادام اور اخروٹ وہ بھی جو اپنا آئل چھوڑیں گے اور اس میں اچھی طرح سے بھون جائیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا بھی تو اچھی طرح سے میں اس کو بھون رہی ہے دیکھیں اس کا کلر اور اس کا آپ دیکھیں کس طرح اس نے تیلے کو چھوڑنا شروع کر دیا چمچ پر بھی ٹک رہا ہے آپ دیکھیں چمچ پر رک رہا ہے اور لیس اس کی بہت زبردست آئی ہے اب یہ سائٹیں چھوڑنا شروع کر دیا دیکھیں سائٹوں سے تارتے جائیں اپنے چمچ نہیں چھوڑنا اس سارے مطلب کے آپ نے ہلاتے جانا اس کو چھوڑیں گے تو لگ جائے گا نیچے آپ کی ساری محنت بکار تو چلیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ہم اس کو چھوڑیں تمہارا کنارہ چھوڑا ہے وہ درمیان میں آرہا ہے حلوہ ٹھیک ہے زبردست یہ دیکھیں بہت اچھا ماشاءاللہ دیسی گھی چمک بھی دیکھیں آرہی اگر آپ نے زیادہ ڈالنا جس طرح بزار والے میں اتنا اتنا دیسی گھی ڈالڈائی ہوتا ہے دیسی تو نہیں کوئی ڈالتا ڈالڈائی ڈالتے ہیں سارے لیکن میں نے گھر میں بنایا ہے فریش تو دیسی گھی ہی گھر کا استعمال کیا ہے تو چلے میں ایک سرونگ ٹری میں کسی بھی برتن میں نکال لیتی ہوں اس کو گھنڈا کروں گی فریش میں رکھوں گی اور پھر اس کے پیس کارٹ لوں گی ٹکڑیاں بنا لیں اس کے جس طرح بھی آپ کا ہے مرضی یہ میرا چار کلو دودھ تھا جو خراب ہوا ہے تو اس سے سوہن حلوہ معاشرہ تقریبا تقریبا میرے خیال سے ڈیڑھ کلو ای تنگ ہیوی ہوتا ہے وزن میں بھاری ہوتا ہے ڈیڑھ ہی ڈیڑھ سے دو کلو ہلوہ تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا مطلب کہ مہنگا ہے اور یہ تو آپ نے ایک وہ چیز جو آپ نے پھینک دینی زبردست بنا ہے کتنا سارا بنا ہے تو یہ میرا آپ کے سامنے ہے ہلوہ تو کوئی بھی یقین کرے پہچان نہیں پائے گا کہ یہ گھر کا بنا ہے کہ بزار کا بلکہ بزار سے اچھا بنا ہے بزار کا ہلوہ سوہن ہلوہ کسر آپ نے کھایا ہوگا دانتوں کے ساتھ چپکتا ہے مطلب کھائیں گے تو دانتوں میں چپک جائے گا لیکن یہ نہیں چپکے گا دانتوں پہ تو اتنا ٹیسٹی ماشاءاللہ وی آئی پی جو کہتے نا سوہن ہلوہ یہ وہ بنے گا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ